اسلام علیکم طلبہ میں اکیلہ باس آپ کو آج کے لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں اس لیکچر میں میں آپ کو اہم سوال بتاؤں گا وان ایکٹ پلیز کے چار وان ایکٹ پلیز آپ کے کورس میں شامل ہیں اور آپ کا کوئشن نمبر 3 ہے اس میں ٹوٹل تین سوال ہیں دو سوال شارٹ سٹوریز میں سے ہیں اور ایک وان ایکٹ پلیز میں سے ہے آپ نے تینوں میں سے کوئی سے دو سوال کرنے ہیں اور پلیز بہت دلچسپ ہیں ان میں سے آپ نے ایکسپلینیشن بھی کرنی ہے تو آپ کو یہ سوال ضرور کرنے چاہیے اٹھارہ میں آپ اس سوال بتا رہا ہوں چار پلیز میں سے جو امپورٹنٹ ہیں جو اکثر آتے رہتے ہیں وہ آپ تیار کر سکتے ہیں اچھے نمبرز لینے کے لیے ویڈیو شروع کرتے ہیں پہلا پلی ہے آپ کا The Beer Anton Chekhov کا لکھا ہوا پلی ہے اس میں سے آپ نے چھ سوال کرنے ہیں پہلا ہے Advice of Luca to Popua Luca Popua کو کیا مشورہ دیتا ہے نمبر دو سوال جو آپ کریں گے وہ ہے title of the play The Beer بیئر title کیوں ہے پلی کا اس کو ایکسپلین کرنا ہے تیسرہ امپورٹنٹ سوال ہے the motive behind their marriage ان کی شادی کے پیچھے کیا مقصد تھا پاپا اور سمرنوف کی شادی ہو جاتی ہے علاقہ پہلے بہت جگڑتے رہتے ہیں تو مقصد کیا تھا کیسے شادی ہو جاتی ہے یہ اس میں چوتھ سوال آپ جو کریں گے وہ ہے the comic elements in the play play کے اندر مزائیہ کیا ناصر پائے جاتے ہیں اور پانچمہ سوال آپ کریں گے a character sketch of سمرنوف سمرنوف کا character sketch یا دانیہ اگر نام سے پہلے دانیہ تھا a character sketch of سمرنوف اور آخری چھتا سوال جو اس play میں سے آپ کریں گے وہ ہے a character sketch of پاپوا یہ چھے سوال آپ نے پہلے play میں سے کرنے ہیں دوسرا play ہے the boy comes home اس کے اندر total سات سوال ہیں ہم پانچ کریں گے پہلا ہے the break fast scene ناشتے والا scene پہلا پہلا scene جس میں فیلپ کا اور میسیس ہیجنز کا آپ اس میں سامنا ہوتا ہے اور وہ اس کو سیٹ کرتا ہے بورچن کو اس کی کیا امیت ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے اور ڈریم scene انکل جیمز کو خواب آتا ہے اور خواب کے بعد انکل جیمز بلکل بدلہ ہوا بندہ ہوتا ہے اس کے متعلق آپ نے یہ سوال یاد کرنا ہے next ہے تیسرا سوال character sketch of فیلپ فیلپ کا character sketch آپ نے کرنا ہے اور اس کے بعد چھچا جیمز کا character sketch کرنا ہے آخری پانچون سوال جو آپ اس play میں سے کریں گے discuss the play the boy comes home as a light comedy اس کو علکے پھل کے مزائیہ ڈرامے کے طور پر آپ نے discuss کرنا ہے تو یہ پانچ سوال آپ نے اس play میں سے کرنے ہیں تیسرا play ہے something to talk about ایڈن فیلپ پوٹس کا لکھا ہوا ہے اور اس کے اندر گیارہ سوال ہے آپ صرف تین کریں گے پہلا ہے write a note on Sydney family اور theme of the play Sydney family کے اوپر نوٹ لکھنا ہے نظم کا مرکزی خیال کیا ہے اس پر نوٹ لکھنا ہے yeah title of the play ہے something to talk about اس کو discuss کرنا ہے ان تینوں کا جواب اسی ایک سوال میں آ جاتا ہے اگلا سوال ہے the use of trump card by bishop bishop کیسے تب کا پتہ پھینکتا ہے سب سے موثر چال اپنی کیسے چلتا ہے wolf کو بے وکوف بنانے کے لیے ڈاکو کو بے وکوف بنانے کے لیے یہ سوال آپ کریں گے اور آخری جو تیسرا سوال ہے discuss the play as a comedy اس میں بہت سی مزایہ باتیں ہیں ڈائلوگ سے ان کا آپ نے حوالہ دینا یاد کر کے یہ تین سوال اس play میں سے کریں گے آخری play ہے smoke screens اس کے اندر total 10 سوال یہاں پر دیئے گئے ہیں ہم صرف جار کریں گے پہلا ہے the symbolic meanings of the play or title of the play explained نظم کا title smoke screens کیوں ہے اس کے علامتی معنی کیا ہے اس کو explain کرنا ہے کریکٹر سکیچ لوسی آسنن کا کرنا ہے ماں کا اور اس کی بیٹی پریم روز اس کا کریکٹر سکیچ بھی ہم نے کرنا ہے یہ دو important کریکٹر سکیچ ہیں جو کہ ہم نے کرنے ہیں اور چوتھا سوال جو ہم نے کرنا ہے وہ ہے کہ پریم روز بدصورت انسان جون سے شادی یوں کر دی ہے جو بظاہر بدصورت ہے لیکن اندر سے اچھا انسان ہے اس سے پریم روز شادی کا فیصلہ کر دی ہے ایسا کرنے کے پیچھے کیا وجہات تھی تو یہ important guitarist والا جو آپ plays میں سے کریں گے چینل اگر آپ نے subscribe نہیں کیا تو اس کو subscribe کیجئے گا اے ڈی اے part 1 سے متعلقہ اے ڈی اے part 2 سے متعلقہ بہت ساری ویڈیز یہاں پر موجود ہیں جو آپ کے لئے کافی مومن ثابت ہو سکتی ہیں طلب آج کے لیکچر میں اتنا کچھ ہی تھا تو اگلے لیکچر کے ساتھ آپ سے پھر بات ہوگی اسلام علیکم